موسیقی 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 لیکن یہ مسئلہ آل ہو نہیں سکا اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حق خودرادیت ملے اور کشمیری جو ہیں ان کو حق خودرادیت دیا جائے کیونکہ دنیا کوئی بھی مسئلہ اوہہمزاقرات سے آل ہو جائے اس طرفoe برطانیاں بھی آپ دیکھیں بریکیسٹ کا معاملہ آیا تو انہوں نے بھی ان کو موقع دیا جہاں جہاں دنیا میں جو مسائل پیدا ہوئے اور جب تک کشمیریہ وہ آکے خود رہتی ہے تو نہیں ملے گا تو میں سمیتا ہوں اس وقت تک یہ مسئلہ آل نہیں ہوگا لیکن بھارت خود ہی جاہاں وہ جا کر اقوام معتدہ میں پھر باگیا وہاں سے اور آج تک وہ اس طرف نہیں آرہا تو انشاء اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے کشمیری بین بائیوں کے قربانیاں رنگ لائیں گی اور اس میں مزید ہمیں اس جد و جہد کو تیز کرنے کی ضرورت ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ ہم کریں گے بھی آزاد کشمیر کے حمد پہ آئے اس وقت کھتے میں عوام کی تعمیر و ترقی کے علاوہ اس طرف بھی اپنی تو جو رکھے ہوئے رکھے ہوئے ہیں عبدیر آدم صاحب کی قیادت میں اور صدر صاحب کی سربراہی میں تو انشاء اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسئلے میں ہم بالکلی مایوس تو نہیں ہوتے اس لیے کہ ایک جنون مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کو حل ہونا ہے یہاں تک فلسطین کا آج کل مسئلہ یہاں پر ذکر کیا گیا تو وہ تو انتائی ظلم اور برگریت کی بات ہے جو اسرائیل نے اس وقت وہاں پر جاری رکھی ہوئی ہے اور تمام ممالک کو چاہے وہ اتنا نہیں کر رہے اپنے بس جس کا بھی ہے وہ کر رہا اور میں سمجھتا ہوں میں ایک بات سے بہت مجھے آرامی ہوتی ہے کہ برطانیہ کے اندر جو لوگ ہیں یا امریکہ کے اندر لوگ ہیں ویسٹن یورپ کے لوگ ہیں وہ بھی اتجاز اس پر بہت ہے کہ یہ ظلم ہو رہا اپنی اپنی حکومتیں سے رہا رہے لیکن میں سمجھ دوں کہ وہ اس پر بھی ہماری مسئلہ تو ماں کو ایک کوئی لائمل بنانا چاہیے ہمارے مسئلہ ممالک جو عام طاقت ہو رہے ہیں ان کو کوئی اس پر سٹیک لینا اس وقت تک میں ہمارے مسئلہ میں نہیں تھے اس دوران ہی ایک مسئلہ کھڑا ہوں تو جب اب ایک افتاق قبل مجھے محکمہ ملا ہے تو میں نے آتے ہی ساتھ تعریف کو یہاں پر ان اتبار رکھی ہوئی تھی ڈپٹی فنکشنر صاحب موجود ہیں میں نے میرپور میں آ کر اپنی ٹیم بنائی یاسف سلطان صاحب کو ساتھ رکھا حضر صادق صاحب کو ساتھ رکھا خاصم مجید صاحب کو ساتھ رکھا اور ہم چاروں وزراء نے ان کو میرے پاس وزارت تھی تو ہم نے ان کو وقلا کو بھار کو انجمن تاجران کو مذاکرات کی دعوت دی کہ آپ وہاں ہمارے ساتھ بیٹھیں یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس پر کے بارے میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں جو مسئلہ ہوا پھر حل اسی طریقے سے نکلتا ہے لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کیے انہوں نے بعد میں کہا جی کہ ہم آپ سے مذاکرات کریں گے ساتھ کے بعد ہم نے کہا میں نے انہوں نے کہا یار ساتھ سے پہلے ساتھ کو اٹھال ہے تو آپ اس سے پہلے کرے تھا کہ اس کا کوئی حال نے کہا انہیں بعد میں کریں گے تو اس کا تو منڈیٹ نہیں ہے میرے پاس میں نے پرائیمسٹر سے منڈیٹ لیا اور ہم نے ان کو یہ آپشن دیا کہ یہ جو مسئلہ پیدا ہوا جون دوزار تئیس میں اور جون دوزار تئیس میں جو ٹیکسز لگے یا جو ٹرس میں اضافہ ہوا وہ اس وقت ہماری ازاد حکومت میں فریز کر دیا پرائیمسٹر میں انہوں نے محتر کر دیا وہ اضافہ اضافہ کشمیر میں وہ اضافہ نہیں لگایا گیا تو اس کے بعد پاکستان کے اندر چار دفعہ بجلی کا مہنگی ہو چکی ہے چار دفعہ اس میں اضافہ ہو چکا ہے لیکن اضافہ کشمیر میں اس کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہے اور ہم نے یہ بھی مقلعہ کو کہا کہ ہم اس کو دوزار بائیس کی سطح پر لے جاتے ہیں اب ہم سے بیٹھا دے سی اب یہ کہنا کہ بجلی مفت جو ہے وہ دی جائے یا کوئی معایدہ تھا یا انہوں نے ایک اور معایدہ پکڑ لیا کہ یہ دوزار دور پہ ان سٹھ کیسے یونٹ بجلی ملتی تھی تو ہمیں تو آپ دے رہے ہیں کتیس سے اٹھارہ یہ وہ مختلف ریٹس پہ لیکن وہ افٹیولی معایدہ ایک تھا ہوا تھا اس وقت ایک سال کے لیے وہ جلد زیاد صاحب نے کشمیریوں کو گھڑ جسچر کے لیے ایک سال کے لیے وہ دو دور پہ ان سٹھ پیسے کے بجلی بھی تھی اس سے زیادہ نہیں تھی اس کے بعد وہی جو نارمل ٹیرف ہے جو ٹیرف ہم پہ لگتا ہے وہ پاکستان کا میں جو واقڈا کا جو ادارہ نیپرا ہے جو وہ لگاتا ہے وہ ہی اس کے ماؤنڈ ہیں کہ وہ یہاں پر لگائیں اور اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ازاد بہنی کے اندر اپنی باڈی بنائیں نیپرا جیسے پاکستان میں ہے اس طریقے سے ہم اسمبلی کے اندر پاس کر کے اب میں آج کا پروگرام اس میں ہمارے نیشنل پریس کلاب کے جتنے بھی دوست ہماری بہنیں آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے ان کو ہم میرپور کی طرف سے ہمارے جو کشمیر پریس کلاب ہے ان کے دوستوں کی طرف سے روزنامہ میڈیا ایکسپریس کی طرف سے ان کو خوش حمدید کہتے ہیں اور دل کی کیا تھا کہ رائیوں سے ہم ان کو خوش حمدید کہتے ہیں آج سے تقریباً دو تین سال پہلے بھی برپور میڈیا ایکسپریس کی طرف سے پروگرام ہوا تھا جس میں ہمارے دوستوں نے ویلکم کیا تھا نیشنل پریس کلاب کے بہنیوں کا دوستوں کا آج دوبارہ ہم لگر ان کو خوش حمدید کہتے ہیں اور ایسے موقع پہ میں رہتا ہوں کہ جس وقت آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں مسلمانوں کے اوپر جو ہے ظلم ستم کے جو ہے پہاڑ وہ ڈھائے جا رہے ہیں اس وقت میں پاکستان کی طرف سے نیشنل پریس کلاب کے دوستوں کا اور کشمیر کے ہمارے صافی بہنیوں کا اکٹھا ہونا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس ایشو کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے جہاں پہ کہ جس طرح کافر وہ اکٹھے ہو گئے اسی طرح ہمارے مسلمان جو ہے ان کو بھی انٹرنیشنل سطح پہ اس ایشو پہ اکٹھا ہونا چاہیے آج اگر غزہ کے اوپر بمباری ہو رہی ہے اور وہ لوگ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بلک رہے ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے کل ہو سکتا ہے کہ کشمیریوں کی بھی اسی طرح باری آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اکٹھے ہوگے اس ایشو کو انٹرنیشنل سطح پہ اٹھائیں سب سے پہلے میں اپنے خیالات کا آج کے اس پرگرام اظہار کے لیے جناب الطاف حمید راو صاحب سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ نے خیالات کا اظہار کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد سے تشریف لانے والے ہمارے صاحبی صاحبان بھائی بہنوں ان کے آقابرین سب سے پہلے تو میں شمیر کی سائل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی جنرلسٹ کمیونٹی کی طرف سے اور اپنی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت اس طرح کے جہدار بھائی نے ذکر کیا ہے اسے تشریف لائے ہیں جب قضا میں ہمارے مسلم جو باپولویشن ہے اور جو اسرائیل کے غیر قانونی قبضے میں فلسطین کا حصہ ہے جامت خیز منظر پیش کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے آپ بہو بھی اگاہ ہیں آپ مین سٹیم میں کے جنرلسٹ ہیں مراجوری سے اور کشمیر سے ادھر آئے تھے ہم کلمہ کی بنیاد پر آئے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد لیکن آج جہاں پر ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر اور پاکستان کی بالخصص حالات کو دیکھ کر ہم ان کو یہی آپ سے یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ جب تک مالی طور پر آپ لوگ مضبوط نہیں ہوں گے اس ایٹم بم کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس میں غیرت اور حمیت باقی نہ رہے آپ نے کیا کشمیر آزاد کرانا ہے یہ تو پاکستان کا اس سرکت فیوٹر جو وہ داو پر لگا ہوا ہے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پالیسیز ٹھیک اخبارات کی ادھاروں کی اپنی جگہ پر ہیں لیکن آپ کا اظہار بہت ضروری ہے کشمیر کی حوالے سے فلسطین کی حوالے سے اور میں اسی کے ساتھ اجادت چاہوں گا محترمہ جناب ڈاکٹر سادیا کمال صاحبہ سابق سینئر نائب صدر نیشنلل پریس کلاب اسلام آباد ان سے میں گزارش کرتا ہوں جو ظہار حیال پر ہے شکریہ کشمیر کے ساتھ جو ہمیں اسنا سے پر خلوص استقبال کرنے کا اور اتنے اچھے طریقے سے جو آپ نے ملیہ محمد بخش کی ان کا جو کلام سنایا بہت شکریہ ابھی جو بات رو رہی ہے فلسطین کی اور کشمیر کے حوالے سے یہ آپ کی بات بلکل درست ہے کہ ہمارا یہی کام ہے صحفیوں کا کہ وہ جو بھی حق کی بات ہے اس کو اجاگر کریں اس کو سامنے لے کے آئیں لیکن آپ کی اس بات سے میں بلکل تائب نہیں کروں گی کہ اسلام آباد والے ہی یہ کر سکتے ہیں اسلام آباد میں پالیسییں ضرور بنتی ہیں اسلام آباد میں تمام سٹیک ہولڈرز ضرور ہوتے ہیں لیکن جو اصل بات ہوتی ہے وہ گراس روٹ لیول سے جاتی ہے جو کشمیری اپنے کشمیر کے بارے میں جانتا ہے جو لکھ سکتا ہے جو محصر آواز اٹھا سکتا ہے وہ میں نہیں اٹھا سکتی میں آپ کے لئے ایک ذریعہ ضرور بن سکتی ہوں لیکن آپ خود اپنی آواز بن سکتے ہیں کشمیر کاز کے لئے آپ بہت کام کر رہی ہیں تو آپ کے جو ہسپینڈ ہیں وہ بھی حریت لیڈر ہیں تو آپ کو کم از کم اب اس سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اب آپ کی بات جو ہے وہ سنی بھی جائے گی اپنی بات کمینکیٹ بھی کر سکیں آپ تو معذرت کے ساتھ کہ مجھے وہاں پہ بھی کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہیں وہ بھی ان کی جو وزارت ہے وہ بھی سیاست کی نظر ہی خودتی نظر آ رہی ہے اس میں کوئی کتنا بڑا کام آپ نے بھی دیکھو گا کوئی نظر نہیں آیا جتنا ایسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ مشار ملک صاحبہ بہت کام کریں گی فلسطین کی بات ہوئی تو فلسطین چونکہ آج کل امت مسلمہ کا ایک بڑا ہی مسئلہ ہے اور ایک بڑا انفرچنیٹ ہے کہ وہاں پر جس طرح ظلم ہو رہا ہے اور جس طریقے سے وہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ بمباری کر کے شہید کیا جا رہا ہے خواتین کو کیا جا رہا ہے ہسپٹلز جو ہیں وہ مطلب محفوظ نہیں ہیں اور ہم نے وہاں پہ کہا کرنا ہے وہ جو انتینیو ہوئے اس نے ہی ایک دفعہ بچارے نے کہہ دیا تھا کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے تو اب اس کو لائف تھریکٹ ہے جو اکمام متحدہ کا سیکٹری جنرل ہے اور انہی کی وہ اکمام متحدہ ہے سب ہمارا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے تو وہ اتنا بدماشتہ ایک ملک ہے یا ایک وہ ملک تو اس کو ہم نے تسلیم نہیں کیا اسرائیل کہ وہ تو اکمام متحدہ کے سیکٹری جنرل کی بھی نہیں مانتا ایک طرف تو دیکھیں کہ وہ سیدھا سیدھا سب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے تو دیکھیں عرب سٹیٹس ہیں ان کا کام بنتا ہے وہ اتنی رچ سٹیٹ ہیں ہمیں تو اپنے ملک کو ڈیفارٹ سے بچانے کے لیے ایک بلین ڈالر ہم جو ہے وہ ہر سال اس کے لیے ایک منیس ماجد کیا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں پروگرام کے وہ کس طریقے سے لینے ہیں تو ہم نے فلسطین میں جا کی کہا کرنا ہے یا وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے تو ملک کے حالات وہ ایسے ہی نہیں جو حقیقت ہے ٹھیک ہے اس سے یہ سارا کچھ کرنا عوام میں اگر کشمیر کے حوالے سے سٹرگل ہے تو وہ بھی عوام کا رد امر ہی جو ہے وہ دنیا میں آئے گا تو اس سے کچھ بات بنے گی اور اسی طرح جو فلسطین کا ہے تو اس میں بھی اگر عوامی رد امر ہوگا تو اسی میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ان کے لیے دادرسی ہو سکی گی ان کی بجاروں کی لیکن جہاں پہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے میری اقوام متعددہ کے ایک اہلکار سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سو سے زیادہ جو ہیں وہاں پہ اقوام متعددہ کے اہلکار ان کی جو ہے وہ ڈیٹھ ہوئی ہے والا اب یہ پہلی دفعہ کسی بھی جان میں یا کسی بھی جگہ پہ ہوا ہے ادھر اثر ہیں جس میں شہزاد ملک صاحب بی بی سی سے ان کا تعلق ہے تو یہ بھی اپنی رپورٹس میں چیزوں کو ہائلٹ کرتے رہتے ہیں اور بلاد شیخ صاحب جو ہے ان سٹیٹ میڈیا سے تعلق ہے ان کا تو یہ بھی کرتے ہیں باقی بھی سب اپنے دوستوں ہیں وہ اس چیز کو ہائلٹ کرتے رہتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں ہو سکتی چیزیں جس طرح ہونی چاہیے اور جو آزاد کشمیر کے آپ کے بزیراعظم ہیں مطلب وہ بڑی مادرت کے ساتھ کہ ان کا کبھی جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں ان سے کبھی انٹریکشن ہی نہیں ہوا وہ پتہ نہیں وہ کہاں پہ مصروف ہوتے ہیں ہمیں تو نہیں بڑا لیکن کم از کم جو باکسانی میڈیا ہے وہ اس کا اپنا خردار ہے ان کو وہاں پہ ان کو ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا چاہیے لیکن وہ ایسی کوئی بات ہے نہیں جیسے ایک مقبوضہ کشمیر ہے ایک ازاد کشمیر ہے تو ہمارا پریس کلاب بھی مقبوضہ کشمیر ہے جس لائک مقبوضہ کشمیر وہاں پہ ہے جی اس وقت مکمل قبضہ اور ہم لوگ بھی اس میں جو ہے وہ اس گروپ کے ساتھ پہلے تھے ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور یہاں سے جو جنوان جنرلسٹ ہیں ان کو ہی آپ کریں نمائندیم کی لیکن وہ ایسا انفرچنٹری ہوا نہیں جی سر کریئے شیر ہمیں اسلامباد بھی محبت دیتے ہیں ادھر بھی آج جو ہے ادھر بھی اور کامان تاج صاحب ایسی تاج ہیں اسامہ صاحب اور دیگر جکنے بھی جملہ دوست ہیں سارے میری طرف سے سب کو اسلام علیکم ہم اتنا اسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم جائیں گے ادھر اور وہاں پہ کچھ دوست جو ہم سے گف شپ ہوگی اور خالہ وال ہوگا اور پھر درواز شریف جائیں گے واپس آ جائیں گے لیکن اس کا پتہ نہیں تھا دوست بھی پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا ایک چھوٹی سی ویسے ہی گیٹ ٹوگیدر ہے تو خیر آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ ایک بڑی محفظ سجادی ہے اور میں مقصد سے تعرف خورا دوں یہ رانا پوسر صاحب ہے ہمارے سینئر دوست ہیں چشمار چیزیں ہوتی ہیں اتنی چیزیں ہوتی ہیں اور اتنی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں کہ مطلب میں اس کے نام بھی نہیں آتے چھیک ہے لیکن ان کا کام تو دور کی بات ہے لیکن ان کی کبھی ہمیں کوئی ایکٹیوٹی نظر بھی نہیں آئی کہ کشمیر کے حوالے سے کمز کم ان کیا ایک میسیج جو ہے وہ دنیا کو جائے اور وہ بتائیں کہ ہم جو ہے وہ کشمیر کاؤز کے لیے کام کر رہے ہیں چونکہ دیکھیں بوزہ کشمیر جو ہے وہ تو ہمارے آزاد کشمیر کا ایک حصہ ہے جڑا ہوگا ہے نا اس سے تو اس میں تو دوسری راہ نہیں ہے اور ہم اس کو اپنی شارع بھی کہتے ہیں تو یہ عجیب بات ہے کہ شارع جو ہے وہ ہم نے کسی اور کے حوالے کی ہوئی ہے جب وہ مرضی کار دے اور اب وہاں پہ جو مقبضہ کشمیر میں حالات ہیں ہماری جو ہے مشاہد ملک صاحبہ سے بات ہوئی بلکہ ملاقات ہوئی سب دوستوں کی جب وہ وزیر جو پیس کلاب نے میمبران کی تو آپ 3500 میمبران کی تعداد ہے اس میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ رہتے ہیں اور ویل اویر بھی ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ کو کچھ پیس کلاب کا خال دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک شہر کے مرکز میں واقعہ وہاں پہ ہماری اپنی ایک بیڈلنگ جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ دیوانے کا خواب یہ ہے اور وہ ایک ملٹی سٹوری بن سکتا تھا اس میں سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن اس میں کچھ اناثر کی جانب سے جو ہے وہ ایسی چیز پسند نہیں کی جاری اور میں یہ آپ سے رہیم بھی کروں گا کہ آپ نے مقبوضہ پریس کلاب کو ازاد کروانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دینا ایک سو ہی طور پر جو میرپور کے جتنے بھی ہمارے جنرلیس دوست ہیں اور جتنے بھی ن scientist کچھ haven't کچھ haven't کچھ haven't یسی بیش مالک کچھ 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 آ lect موسیقی موسیقی